اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام حیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ تیس سے پی ایم سی کے ٹیسٹ سٹارٹ ہوئے ہیں اور آج دو تاریک یعنی کل یا کم تک جن بچوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں سے کچھ بچوں سے میری بات ہوئی اور بات ہونے کے بعد مجھے کچھ کامن پائنٹ پتہ چلیں جو کہ آپ اس ٹائم سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جس کا نام ہے پوسٹ آباوٹ ٹوڈے نیشنل ایم ڈی کے ٹیسٹ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بچے بہت پینے کو رہے ہیں نا پی ایم سی کے ٹیسٹ کو لے کے کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا دیکھیں ابھی دو ہی دن ہوئے تو ابھی آگے ایسے بہت سی ٹیسٹ ہونے ہیں بہت سی باتیں لوگ کریں گے آپ نے گھبرانا نہیں کیونکہ جن بچوں کا ٹیسٹ ہوئے ان سے مجھے ابھی تک یہی باتیں پتہ چلیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پڑھ بھی سکتے ہیں رولز یہ دیکھ لیں اب اس کا ایتھینٹک پروف بچے سورس جو ہے وہ بچے ہی ہیں میں نے بچوں سے باتیں کیا نہ کہ پی ایم سی کے کسی کنڈیکٹ کرنے والے سے لیکن جن بچوں نے ٹیسٹ دیا انہیں کامن باتیں تو یاد ہی رہتی ہیں بظاہر ایم سی کیوز کی سٹیٹمنٹ تو نہیں یاد رہتی لیکن مین کنسپٹ یاد ہی رہتا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھ سوائے رو نمر سلیپ اور اوریجنل ڈاکومنٹس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لانا باقی سب چیزیں پی ایم سی ہی پروائیڈ کرتی ہے جیسے پانی کی بوٹل ہوگی یا پھر راب پارک کے لیے پیج وغیرہ یا وارڈ وغیرہ کچھ وہ بی ایم سی ہی پروائیڈ کرتی ہے آپ کو اس کے علاوہ انہوں نے جو بیالوجی کے ٹیسٹ کے بارے میں بتایا ہے کہ ٹیسٹ میں جو انہوں نے پی ایم سی نے پیٹنٹ دیا اس کی مطابق ایم سی کیوز آئیں سکسٹی ایٹ ایم سی کیوز اور ایم سی کیوز بوک لائن سے ہی تھے لیکن انہوں نے کہا کہ فیڈرل بوک سے سٹیٹمنٹ کچھ آئی ہوئی تھی تو آپ ابھی جن کا بیس کے بعد ہے یا دستہ کے وہ فیڈرل کی بوک بائیو کی ایک مرتبہ دیکھ لیں اور انگلیش کا کہتے ہیں کہ اتنا مشکل نہیں تھا لیکن جو وکیب میں سے ایز ایٹ ایز نہیں آئے تھے لیکن سنٹنس دیئے تھے ان کے میننگ وغیرہ بنائی تھی جیسے انہوں نے ایک ایک ایگزمپل بھی دیئے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سکرین پہ پھر نیمریکل ایز ایٹ ایز مشکل تو نہیں آئے تھے تھیریٹیکل لی تھے زیادہ بوکس لائن تھیں اور اس کے علاوہ پھر باقی کنسپچول تھے اور کیمیسٹری کے میرے سورس کے مطابق اکسیڈیشن نمبر ابھی تک نہیں آئے لیکن آ سکتے ہیں آگے اکسیڈیشن نمبر یہ آپ نے دیکھنا ایک بوک کی کوئی لائن نہیں چھوڑنی آپ کو بوک کے پہ اچھی گھرپ ہونی چاہیے پی ایم سی آپ کا رٹہ بھی چیک کرتی ہے اس کے علاوہ پھر آپ کے باقی چیزیں بھی چیک کرتی ہیں کنسپٹ بھی چیک کرتی ہے باقی آپ کیسے ہنڈل کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ وغیرہ چیک کرتی ہیں اور لاجیکل ریزننگ اتنے مشکل تو نہیں تھے کازنگ اور افیکٹ میں سے زیادہ آئے تھے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو ٹیسٹ آیا تھا وہ زیادہ سے زیادہ ان کے سلیبس کے اندر ہی سے تھا ہاں اکسیپشن ہو سکتی ہے ایک دو کوئسٹن باہر سے ہو سکتے ہیں تو آپ نے گھبرانہ نہیں آپ نے اپنی سٹیڈی کو اچھی طرح کرنا ہے اور اپنی بوکس لائن کو اور بوکس کے کو اچھی طرح پڑھنا ہے اس پر گریپ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کنسپٹ بنانے اور گھبرانے نہیں یا ٹیسٹ کی ٹینشن نہیں لینی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا آپ کی بوک کے اور سلیبس کے اندر ہی سے آئے گا اللہ کرے اور میری یہ دعا ہے کہ آپ سب کامیاب ہوں چلیں اسی کے ساتھ میری اجازے دیجئے اللہ